بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے مرکیاری سبسکرائب مرکیاری دہنے والی امید کرتے ہیں کہ آپ سب حضرت سے ہوں گے دعا کرتے ہیں کہ اللہ باک آپ کو ہمیشہ سلامت رکھتے ہیں اللہ باک آپ کو کبھی جیسے دکھنے والی دکھتے ہیں آپ کے پاس سکتے ہیں لانے دو پانسار وقت اللہ کاک آپ کو نمازی بھنایے اللہ کاک اپنے نام لینے والی دنایے ہر وقت آپ کا ذکر کرنے والا دنایے اللہ کاک آپ کو سلامت رکھیں حضرت موسیٰ علی اسلام و حارون علی اسلام جبارے میں آجات سے دابتی جائے گی ان کی معلومات آپ کے ساتھ پیڑتی جائے گی حضرت موسیٰ علی اسلام کی والدہ اور وال کرنا والدہ کا نام یو خان اور والد کا نام عمران تھا حضرت موسیقی علیہ السلام کی بہن کا نام کل سین اور بازوں کے نزید مریم تھا حضرت موسیقی علیہ السلام کے زمانے کے خیرون کا نام کیا تھا اور اس کی کنایت کیا تھی یعنی کہ اس کی قاس کیا تھی غلید بن مصب اور کنایت عبوم محرہ تورات میں کتنی صورتیں تھیں اور ہر صورت میں کتنی آیاتیں تھیں ایک ہزار صورتیں تورات میں ایک ہزار صورتیں تھیں اور ایک ہزار ہر ایک صورت ہی ایک ہزار آیاتیں تھیں اللہ اکبر سوچیں اللہ پاس نے تورات میں کتنی صورتیں اور کتنی آیاتیں اللہ پاس نے اب آپ فرمائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے دریاں میں ڈالنے سے پہلے قبل تین ماہ تک دودھ کلایا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دریان میں ڈالے گئے تو آپ کو جسے جو بچے پیدا ہوئے تھے ان کو قتل کروا دینے کے حکم کی وجہ سے جب سیرون نے قتل کروانا تھا تو پھر آپ کی والدہ اس طرح سے آپ کو دریان میں چھوڑ دیا گیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جنہ کے جنار کو دریان میں ڈالا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام مختون پیدا ہوئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قد تیرا گز لمبا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام کیرون کی دیوی حضرت آفی علیہ السلام نے رکھا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر مدین روانگی کے بعد تیس سال تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام چھات دن میں مدینے پہنچے حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین میں دس سال رکھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ستر ہزار جادی گرے سے ہوا اس کا ذکر بہت بڑا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مطلب کہ جب آپ اللہ کا راہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ اپنا اکھا ڈالے جب جادی گر آپ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے تھے تو سب میں جو رسیوں تھے ان کے ساتھ بن دے لیکن وہ رسیوں جادو سے رسیوں کے ساتھ بنے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پیرے سے گھبرا گئے تو اللہ کاکھ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ اپنا اچھا ڈالو تو میں جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اپنا اچھا زمین پر رکھا تو وہ ایک بہت بڑا ازدخواہ بن گیا اور تمام جو مطلب کے جادی گئے تھے ان کے ساتھوں کو نگل گیا تو پھر وہ تمام جادی گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور معاقی ماننے لگے کہ ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ آپ راکے ہی نبی ہیں اور آپ کو بہت بڑے اللہ پاس کی نیت بن رہے ہیں اسے جیسے وہ سب ایمان لے آئے تو رات میں حضرت موسیل اسلام پر جب نازل ہوئی تو اس وقت آپ کی عمت بہت تیرات حضرت موسیل اسلام پر نازل ہوئی تھی حضرت موسیل اسلام نے ایک سے بیس درست کی عمر پائی حضرت موسیل اسلام پر سب سے پہلے امان لانے والے سب خریائین ایک حضائط میں خربائین ہے اور ایک حضائط میں خربل ہے ٹھیک ہے حضرت خارین علی اسلام حضرت موسیل اسلام کے تین سال بڑے تھے سب سے پہلے بس حضرت موسیل اسلام کی دہن میں بجائے تھا وادیت تہیا موسیل اسلام اور موسیل کے درمیان واقعہ جگہ جو آج بھی جہاں پر موجود ہے درمیان جگہ پر واقعہ ہے وادیت پیامیں حضرت اسلام کے لوگ منسلوہ کھاتے تھے منسلوہ جہاں پر اللہ پاہ نے اطاق کیا تھا تو وہ اسلام کے لوگوں کا جو علاقہ ہے جہاں پر منسلوہ اکراہ تھا وہ آج بھی جو موسیل اسلام کے درمیان واقعہ ہے لوگوں نے بہت زیادہ اس چیز کے بارے میں کھنا ہے وہاں کے بہت سے واقعے بھی موسیل ہیں دنیا میں سب سے پہلے پاہن کی وضا یعنی پاہن کب ہوا ایکی قوم کو ہیا حضرت مکل اسلام کے زمانے میں قوم کو قومی خیران کو ہوا کیونکہ منسلوہ سنبا یعنی ہفتے کے دن ناصل ہوتا تھا جب مطلب اس سے پہلے کسی دن بھی نہیں ہوتا تھا حضرت مکل اسلام اور ان کے خادم میں حضرت خیران کے ساتھ جاتے رہ کر جو مسیح ساتھ لی تھی اس کی لمبائی سڑائی تکری تھی میں نے آپ کو ایک حضرت خیران کے ملاقات کا دین میں نے ایک عمل آپ کو دیا تھا جس میں حضرت خیران کے ملاقات کا بہت نایاب عمل تھا کہ وہ پڑھائی کرے تو حضرت خیران کے ملاقات ہو جائے گی اور اس کا ایک خرق یہ بھی تھا کہ جو بھی وہ عمل کرے گا اور حضرت خیران کے ملاقات کرے گا تو انہیں کی طرح تنوی جا سکتے لیکن اتنی کی جوحانت اتنا وہ افتل من ہے اتنا روحانیت میں وہ جلن ہوگا کہ اس کے بھی تمام باتوں کا پتہ لگنا لگ جائے گا یہ بہت نایاب بات ہے بہت غیر تو انسان اگر اس چیز پر دیکھے اور سمجھے کہ حضرت خیران حضرت خیران کے ملاقات کوئی عام ملاقات نہیں ہے یہ اچھا حضرت موسیٰ لیسلام اور ان کے خادم میں جب حضرت خیران کے ساتھ اور لگے جب وقت گا رہایا انہوں نے جب دور انسلے تھے ساتھ انگل تو جو مٹی پار نہیں کی اس کی لمبائی کڑائی کچھیں لمبائی ایک گز سے زیادہ کڑائی ایک گز سے زیادہ نہیں تھی اس مکعی کا حلیہ کیا تھا ایک آنگ کی آدھا سج اور دونوں جانت کانٹے تھے مطلی کہ مکعی کا حلیہ کیا تھا ایک آنگ کی آدھا سج اور دونوں جانت کانٹے تھے یہ بہت ایک نیا واقعہ بھی آپ کو فاتھا جو مکعی کا واقعہ بھی ہوتا کہ حکتے کے دل مکعی کا شکار کیا جاتا تھا یا ہفتے کے جن مجھے کے سکار کے بارے میں بہت زیادہ ایک واقعہ پیسا ہے تھا کہ اگر میں سنانگی تو بہت لنبا ہو جائے گا لیکن آنے والی ویڈیوز میں ضرور آپ کے ساتھ شیئے جائے گا اسی کے ساتھ اجازتیں اپنا بہت زیادہ خیال دکھئے گا آج میں نے آپ کو حسد موسیل اسلام کے بارے میں کچھ امت کے باتیں لکھائی ہیں یہ آپ کو کبھی کیسے